بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ایک ویڈیو بنانے بھی ابھی مجبور ہوا ہوں بہت ہمیں افسوس بھی ہے ایک بلے غیر اسلام رضی مولانا تارک جمیل صاحب کے صاحب زادے آسم جمیل صاحب جو ہے وہ اس دار فانی سے رکھ سکت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل اتا فرمائے اور غیرانا صاحب کے صاحب زادے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں عالی مقام اتا فرمائے اور میں یہ ویڈیو بنانے بھی صرف اس لئے مجبور ہوں اور لوگوں نے بھی بنائی ہوں گی کہ جب سے ان کے بیٹے کی بفاد ہوئی ہے تو بعض لوگ شریر قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے مختلف پلیٹ فارم جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ خبر جھوٹی پھلائی ہوئی ہے کہ مولانا کے بیٹے کو کسی نے جو ہے وہ دشمنی کی بنا پر ان کو جو ہے وہ فائرنگ سے جو ہے وہ شوٹ کر دیے کسی نے کوئی باتیں کی کسی نے کوئی باتیں کی لیکن حقیقت جو ہے وہ جاننے کے بغیر انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیے اگر کسی گھر کے اندر فود کی ہوئی ہو اور اس کو جو ہے وضاحتی بیان دینے پڑ جائیں کہ میرا بھائی میرا جو ہے وہ دوست جو میرا والد ہے اگر وہ کس وجہ سے فود ہوا ہے تو کیا یہ ہمارے لئے ٹھیک ہو کہ اللہ معاف کر اگر یہ ہمارے اوپر یہ کام آ جاتا ہے ہمارے اوپر اگر یہ اس رنگ مسئلہ بنتا ہے تو اسی طرح اگر لوہ حقین کو جو ہے وہ وضاحتی بیان دینے پڑ جائیں تو میری خیال سے ان لوگوں کے لئے یہ ڈوم مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ترہاں ترہاں کے الزامات لگاتے ہیں کہ حالا ریپانس ویڈیو ہوئے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا یوسف جمیل صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی جو ہے موت کے بارے میں جس طرح ان کا جو انتقال ہوا ہے وجہ کیا بنی ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ ویڈیو کے اندر اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا نبی الامین وعلا آلی واسخاب اجمعین اما بعد رحیم میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروارا کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیری کی ڈرت ہو دی جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھے ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تائینات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری کوئی دشمنی تھی کسی میں حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی تقدیر تھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ مولانا صاحب اپنے بڑے بھائی کی موت کی باریں بتا رہے ہیں کہ ان کی موت کس طرح ہوئی ہے تو بس ہمارا یہ ایک پیغام ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے اللہ تعالی مولانا تاریخ جمیل صاحب کو صبر جمیل اطاف فرمائے ان کے لواہین جو ہیں جتنے بھی ان کے گھر والے ہیں ان کی والدہ کو جتنے بھی ان کے گھر والے ہیں اللہ تعالی جو ہے ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور مرمون کو جنت الفردوس میں علی مقام اطاف فرمائے آمین سمم آمین